سب سے بڑا درس یہی ہے کہ جب اتنی بڑی ہستی اسلام کے لیے قربانی دے سکتی ہے ایسی ہستی کہ جسے رسول خدا خود اپنے شانوں پہ شولڈر پہ بٹھاتے ہوں جس کے لیے رسول خدا سجدے کی حالت میں ہوں اور اگر وہ اوپر آ کے بیٹھ جائیں تو وہی نازل ہو جائے کہ سجدے کو لمبا کر لو سجدے کی ذکر کو جب تک حسین نہیں ہٹے جب تک سجدہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یعنی ایسی ایک شخص ہے ایسا ایسی ذات ہے جو اتنی امپورٹنٹ ہے اور وہ اتنی امپورٹنٹ ہستی کربلا جائے اور اپنا سب کچھ قربان کر دے کس کی خاطر نام کی خاطر بادشاہت کی خاطر ملک کی خاطر نہیں صرف اسلام کی خاطر ہوں تو پھر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں زندگی میں یعنی کیا میں یا میری اولاد حضرت علیہ اکبر سے زیادہ خوبصورت ہے کیا میرا بچہ حضرت علیہ ازگر سے زیادہ پیارا ہے تو پھر میرا کردار کیوں اتنا سلو ہے زندگی میں میں کیوں دین کو اتنا ہلکا سمجھتا ہوں یا دین میرے لیے ریلیجن میرے لیے پریاریٹی پہ نہیں ہے میرے لیے سب کچھ پریاریٹی پہ رہا ہے ریلیجن لاس پریاریٹی ہے اچھا جو بچے گا تو دین کے لیے کریں گے جو وقت بچے گا تو دین کو دیں گے تو جماعت پہ ٹائم لگائیں گے تو سرف کریں گے اجزان محترم یہ جو دین کا کام ہے یہ پریاریٹی ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں کیوں کیونکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا